ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اتفاق سے ایک ساتھی آیا کہتا ہے جی میں امریکہ سے آیا ہوں اور اس کے بقول کہ میں اپنے آپ کو بڑا اسلام کا چیمپئن سمجھتا تھا چونکہ ظاہر ہے کافر ملک میں ہوں تو میں سمجھتا تھا بڑا چیمپئن چار گورے آئے اور آگے کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو کبھی نیچے جاتے ہو کبھی اوپر ہوتے ہو نماز پڑھ رہی تھے میں نے کہا عبادت کر رہا ہے کہتے ہیں یہ جو آگے آپ کو لیڈ کر رہا ہے امام جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے کہا آپ کو پتا ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے کہا پتا ہے یہ اس قرآن کا معنی کیا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کیسے لوگوں تمہیں عبادت رب کی کرتے ہیں تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ رب سے کہتے ہیں کیا ہو تو میں نے خیر اس کو کہا اچھا ایسا کرو میں آپ کو امام سے ملاتا ہوں دیکھا آج نہیں کلم آئے گا دوبارہ آئے ان سے ملے آپ لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو جی ہاں کیا پڑھتے ہیں کہتے ہیں قرآن یہ تو قرآن میں کیا ہے کہتے ہیں جی مانا تو نہیں آتا تم کیسے لیڈر ہو کہ تم لوگوں کو اللہ کی کلام سنا رہے تمہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے تم لوگ کیسے عبادت کر رہے ہو ایسے تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے مسلمانوں کو دستور حیات کا بھی پتہ نہیں تو ان کی زندگی میں روح اور چین کیسے آئے گا پروسپیکٹس ہاتھ میں آتی ہے بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے اے ٹو زی جب تک اس کا سٹڈی نہیں کر لیتے ایک ایک شک کو سمجھ نہیں لیتے فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ مالک الملک نے دستور حیات بنایا ہے تو قرآن کو بنایا ہے اور اس قرآن کے پڑھنے میں امت اتنی پریشان ہوگی ہے کیسے پڑھیں وقت نہیں ہے زبان موٹی ہوگی ہے زندگی بہت گزر گئی ہے صحابہ اکرام سارے بچے ہی تھے سیدنا آبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفیت داری نہیں تھی بتائیے جتنے بقیہ صحابہ تھے وہ کوئی بھڑاپے میں کوئی جوانی میں نہیں تھے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو علم کی پٹری پہ شروع کیا سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ لوگ اسلام کی فہم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو نکالتے ہیں جنہوں نے اپنے 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 موسیقی